آپ تمام لوگوں تک یہ خبر پہنچ گئی ہوگی کہ مفتی سلمان ازہری صاحب سولہ نومبر کو اور انگاباد پہنچ رہے ہیں اور وہاں پہنچ کر کے وہ امتیاز جلیل صاحب کے لیے جو ہیں وہ پروگرام کرنے والے ہیں جلسہ کرنے والے ہیں اور سیدھے طور پر آپ اسے اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ چناوی محول ہے بیس نومبر کو وہاں ووٹنگ ہونی ہے ویدھان صبح کا چناو ہے اور بیس تاریخ سے تین دن پہلے چار دن پہلے جو ہے سولہ تاریخ کو مفتی سلمان ازہری صاحب ایک جلسہ کرنے والے ہیں اور اس خبر کو خود امتیاز جلیل نے ساجہ کیا ہے اس بار وہ اورنگاباد پروی سے چناو لڑ رہے ہیں یعنی کہ اورنگاباد کے پروسانسد اورنگاباد پروی سے ویدھائی کی کا چناو لڑ رہے ہیں اور انڈیا مجلسے اتحادل مسلمین نے ان پر بھروسہ جد آتے ہوئے ایک بار پھر انہیں جو ہے ویدھائی کی لڑانے کا اعلان کیا ہے پچھلی بار آپ کو معلوم ہوگا کہ سن دوہزار چودہ میں امتیاز جلیل جو ہے وہ چناو لڑے تھے اور انگاباد سنٹرل سے اور وہ ویدھائی بھی بنے تھے اس وقت آپ نے دیکھا تھا کہ پردیپ جیسوال ایک کینڈی ریٹ ہوا کرتے تھے ساتھ میں ایک اگنسٹ میں کرشن چند بھی کینڈی ریٹ تھے اور دونوں ہی کا ووٹ جو ہے وہ دونوں کینڈی ریٹ تھے اور تیسرے کینڈی ریٹ کا طور پر مفتی سلمہ امتیاز جلیل تھے اور انہوں نے چناو جیت لیا تھا اس بار وہ دونوں کینڈی ریٹ پھر چناو میں ہیں لیکن اس بار وہاں پر نا صرف دیکھیں چناو لڑ رہے ہیں اور اس بار ان دونوں کینڈی ریٹ کے بیٹ میں سمجھوتا ہو گیا ہے چند انہوں نے سیدھے طور پر کہا کہ ایسا ہے میں اپنا سمرتھن جو ہے وہ ایک ناس شندے کے جو کینڈی ریٹ ہے یعنی کہ جو بھاچپا کینڈی ریٹ ہے جو انڈی ریٹ ہے انہیں دیتا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ 2014 والا ریزلٹ سامنے آئے مطلب صاف ہے کہ ایک مسلم کینڈی ریٹ ایک مجلس کا امیدوار نہ جیت جائے اس وجہ سے دو ہندو کمیونیٹی کے نیتا ایک ہو گئے ہیں یہ کافی چونکانے والی بات ہے حالانکہ سمویدھانک طور پر ایسا نہیں ہونا چاہیے اس دیش کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہندو مسلمان سکھ حسائی سب ساتھ مل کر کے رہتے ہیں حالانکہ اسی خوبصورتی کو ختم کرنے کی ساجشیں بہت سارے لوگ رچ رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بیچ یہ رنگ آباد پروی سے چناو میں اترے ہیں امٹیاج علی صاحب اور ایسے انہوں نے یہ بڑی سوچنا دی ہے جو انہوں نے باتیں بتائی ہیں اس کے مطابق جو میں آپ کو بتا رہا ہوں سولہ تاریخ جو ہے سولہ تاریخ کو جو ہے وہ مفتی سلمان ازاری صاحب جو ہے امٹیاج علی کے لیے پرچار کے لیے پہنچیں گے سترہ تاریخ کو جو ہے وہ آپ کو اکبر بادشاہ جو انہوں نے کہا تھا یعنی کہ اکبر اددین او ایسی صاحب اور غالباً چودہ اور پندرہ کو جو ہے وہ اددین او ایسی صاحب ان کے لیے پرچار پرسار کرتے ہو دکھائی دیں گے اب سوال یہ ہے کہ کیا جو مفتی سلمان ازاری صاحب کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اس کو لے کر کے سوشل میڈیا پر دو الگ الگر آئے ہیں ایک طرف کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی سلمان ازاری نے جو یہ بات کہی ہے فون پر ان سے کہ میں آؤں گا آپ کے پاس آپ جہاں آ کہیں گے جلسہ کروں گا اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی بات ہوگی بہت سارے لوگ اس طرح کرائے بنا رہے ہیں وہیں کچھ لوگ یہ بھی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ مفتی سلمان ازاری صاحب کے اسلامی سکولر ہیں تو انہیں راجنیتی میں قدم نہیں رکھنا چاہیے حالانکہ جہاں تک میں جانتا ہوں پہلے مساجدوں کے اندر مساجدوں کے ممبر پر جو ہے کھڑے ہو کر کے لوگ حکومت بنانے اور گرانے تک کی بھی بات کیا کرتے تھے ہمارے جو بزرگ رہے ہیں جو صحابیے کرام رہے ہیں ان لوگوں نے کوئی الگ سے میٹنگ نہیں کی مساجدوں کے اندر ہی انہوں نے تمام باتیں کی مساجدوں کے اندر ہی انہوں نے سماج کو صدھارنے کا تمام کہا سکتا ہے کہ انہوں نے راستے نکالے اور آج یہ اگر سوچے کہ نہیں مسجد کے اندر صرف اللہ کے بارے میں بات ہوگی اور کہا سکتا ہے کہ ہم صرف قرآن پڑھ کر کے اس کے معاہینے کو سنا دیں گے اور دنیاوی باتوں کو دنیاوی باتوں کا مطلب یہاں پر یہ تو ہے نہیں گانا میوزک کی بات کرنا کہ دنیا میں کس طرح سے ہم کامیاب ہو سکے کیونکہ آپ کی کامیابی دنیا میں بھی ضروری ہے تاکہ آپ دینی اعتبار سے پھر کامیاب ہو سکے دنیاوی کامیابی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس خوب سارا پیسہ ہو آپ کے پاس خوب ساری گاڑیاں ہو مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس طرح کا آپ کے پاس احداؤ ہو کہ آپ اپنے لوگوں کے لیے کام کر سکے آپ جو ہیں ایمانداری سے کام کر سکے تو یہ تمام چیزیں ہیں تو صرف یہ کہہ دینا اور یہ ریزن دے دینا کہ ایک اسلامی سکولر کو راجنیتی میں جو ہے اپنا قدم نہیں رکھنا چاہے یا راجنیتک لوگوں کے لیے بات نہیں کرنا چاہے یہ مجھے پتہ نہیں مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہے حالانکہ مطلب یہ ہے کہ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ آپ یہ کہیں کہ ایسا کوئی جو اسلامی سکولر ہے وہ نہیں انہیں نہیں آنا چاہے ایسا نہیں ہونا چاہے یہ تمام لوگوں کو ضروری ہے آج سماج کو بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ راجنیتی کو لے کر کے لوگوں کو سمجھائے نئی پیٹھیوں کو سمجھائے کہ کیوں راجنیتی بھی آپ کے لیے ضروری ہے کیوں ضروری ہے کہ آپ جو ہے کیونکہ آپ کے پاس آپ اس بات کو سمجھئے کہ آپ کوئی راجشاہی تو ہے نہیں کہ آپ راجہ بن جائیں گے دیش سمیدھانک ہے سمیدھان سے چلتا ہے اور سمیدھانی کچھ پد ہے ان پدوں پر جانا آپ کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ آپ اپنے معاشرے کے لیے کام کر سکے اپنے لوگ کے لیے کام کر سکے اپنے قوم و ملت کے لیے کام کر سکے اپنے ملک کے لیے کام کر سکے اپنے سوبے کے لیے کام کر سکے تو یہ بہت ضروری ہے ایسا میں مفتی سلمان ازہری صاحب کا جانا کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایک بڑا میسج ہے حالانکہ ان کے جانے کو لے کر کے کئی ساری باتیں سامنے آ رہے ہیں کچھ لوگ کٹاکش کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا آنا بہت صحیح ہے اب سوال ہی اٹھتا ہے کہ کیا مفتی سلمان اصحری صاحب اگر امٹیار جنلیل صاحب کے لئے پرچار پرسار کریں گے تو کیا اس کا فائدہ مفتی سلمان اصحری کو ملے گا بہت ساری باتیں ہیں دو الگ الگ پکش دو الگ الگ چیزیں سامنے آ رہے ہیں پہلے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ متحد ہو جائیں گے بہت زیادہ نہیں کہنے والا متحد ہو جائیں گے دوسرا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پولیرائز ہو جائیں گے آپ یہ دونوں مطلب بخوبی سمجھتے ہوں گے زیادہ اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں باقی آپ تمام لوگ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس بار امٹیار جنلیل کے لئے اگر مفتی سلمان صاحب پرچار پرسار کریں گے تو ان کی کامیابی آمیں جو ہے ان کے طرف سے ایک مدد ملے گی یا پھر اس کے کچھ نقصانات ہو سکتے ہیں اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے